بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی کورٹ سے اٹک جیل کے درمیان چکر لگاتے رہے لیکن سزا مہتلی کے لیے ان کی جو مرکزی اپیل ہے نہ تو اس کی تاریخ تیہ ہو سکی اور نہ ہی وکلا کی عمران خان سے ملاقات ہوئی دوسری طرف اسی عدالت سے ایک اور جج کی جانب سے ایک بڑا سخت پیغام یا سخت ردعمل سامنے آیا ہے جسے موجودہ حالات میں ایک اہم پیشرفت بھی قرار دیا جا رہا ہے کل آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے سرکاری افسران اسلامباد ہائی کورٹ میں نظر آئیں گے کیونکہ ان کو طلب کر لیا گیا ہے اس میں آئی جی جیل خانہ جات آئی جی اسلامباد ذاتی حصیت میں طلب کیے گئے ہیں پھر چیف کمیشنر بھی بلالیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر ایس ایس پی آپریشنز اور جو متعلقہ اہم افسران ہیں ان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے آئی جی اسلامباد ذاتی حصیت میں طلب کیے گئے ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا آج دورانے سماعت کیا ک کچھ ہوا عدالت کے کیا رماغ سے سرکاری وکیل کیا کہتے رہے یہ سارا احوال کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر پی سی بی کی اس چھوٹی حرکت کا جس کے دنیا میں بڑے بڑے چرچے آئیں دنوں آپ عمران خان کے سخت سے سخت ناقد بھی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی سخت ناقد کیوں نہ ہو کسی سے بھی پوچھ لیں اس کے سامنے جا کے بس آپ انیس سو بانوے کا ورڈ کپ بتائیں نام لیں انیس سو بانوے کا و ورڈ کپ تو وہ آگے سے آپ کو عمران خان کا نام بتائے گا آپ کو عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان ان کی قیادت میں ورڈ کپ جیتا ہے اس حقیقت کو کیسے اور کس حیثیت سے نظرانداز کیا جا سکتا ہے اس کے باوجود پی سی بی نے عمران خان کی شکل کو انیس سو بانوے ورڈ کپ کی جو ایک ڈاکومنٹری بنائی اس کی ہائی لائٹ سے غائب کر دیا آپ بہت زیادہ لیکچر دیتے تھے کہ بھارت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ سیاست کو کھیل سے الگ کریں اب کس موں سے یہ مقدمہ آپ لڑ سکتے ہیں مستقبل میں کیسے آپ بھارت کو کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کو کھیل سے الگ رکھے جب آپ خود ہی نہیں رکھ رہے اور مجھے واقعی میں یقین نہیں آرہا کہ کوئی بغزے عمران میں اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ اس کے گرنے کا تانہ بھی کوئی باہر سے ہمیں دے رہا ہے کہ کتنا گر ہوگے اور کتنا گرنا ہے ورڈ کپ جیتے ہوتے ہیں نا کوئی دس پندرہ کے قریب تو پھر سمجھ میں آتی تھی کہ چلو کسی ایک کا آپ نے نکال دیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے چلے گا جب ہے ہی ایک واحد اکلوتا ورڈ کپ جیتا ہے اور آپ نے اس میں سے بھی اس کے وننگ کیپٹن کو ہٹا دیا کیوں کیا ضرورت پڑی یہ سارا کچھ کرنے کی آپ نے ہٹانے کی کوشش کی مائنس کرنے کی کوشش کی اب آپ نے پورا سوشل میڈیا بھر دیا عمران خان کی 1992 کی وکٹری پکچرز کے ساتھ اور جا جا کر دیکھیں سوشل میڈیا کیسے بھرا ہوا ہے اور ٹرینڈ چل رہا ہے پی سی بی کی اگینسٹ آج آ کے ایک کرکٹ ہی رہ گی تھی جس کو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں ہاکی کا تو زوال ہم پہلی دیکھ چکے لیکن کرکٹ کے ساتھ بھی اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو کسی دن لوگوں کا دل اگر اکتا گیا اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی کتنی فین فالوینگ ہے کرکٹ کے حوالے سے الگ ہے ان کی پولیٹیکل فین فالوینگ ایک الگ ہے تو اگر اس میں بھی آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر دھونڈتے پھریں گے کسی نہ کسی دن ایڈورٹائزمنٹ صاحب لوگوں نے اگر کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی آپ کی ٹی آر بھی گری تو پھر ایڈورٹائزرز کہاں سے آئیں گے یہ ہوتا ہے جب ایک نون پروفیشنل بندے کے ہاتھ میں آپ پورا عوضہ دے دیتے ہیں کہ جناب چلائیں اب زکاہ اشرف صاحب ہے اس پر ان کو وضاحت دینی چاہیے اور میرے خیال دینا پڑے گی کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ زکاہ اشرف صاحب یہ آپ کے انڈر ادارہ ہے آپ کی اپروول کے بغیر آپ کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا باہر کے اخبار ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے وہ دیکھے تو صحیح کہ کس قسم کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ان پیغامات میں ہندوستان ٹائمز کی میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں absolutely disgusting new low each day pcb shamed for snubbing عمران خان from پاکستان کرکٹ ڈاکومنٹری یہ ہندوستان ٹائمز کو کس نے موقع دیا آپ نے موقع دیا اس ویڈیو میں جو آپ نے تیار کر کے اپلوڈ کیا ہے اس میں بھڑو بھی نظر آ رہا ہے اس میں بے نظیر بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ چیرمن pcb زکاہ اشرف صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اگر ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو آپ نے بلکل ہٹانا ہے یا ہٹانے کے بعد کیا لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ نے کتنی چھوٹی حرکت کی ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کو اس میں دکھایا گیا ہے یہ جو آٹھنو لوگ ہیں وہ اپنے twitter اکاؤنٹ سے آئے سامنے اور ان کو بھی یہ at least protest record کرنا چاہیے وسیم اکرم صاحب کو کرنا چاہیے باقی جو لیجنڈ کھلا رہی ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ یہ politics کو آپ اس میں کھیل کے اندر اس طرح سے involve نہ کریں وہ سارے آکے کہتے ہیں کہ عمران خان لیجنڈ ہے عمران خان لیجنڈ ہے ہم نے ان سے سیکھا ہم ان سے inspire ہوئے تو جب اب موقع ہے آپ کے بولنے کا تو اب آپ کو بولنا چاہیے اگر آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس cricket hero کی جس کی تصویر غائب کرنے پر shame on PCV کا trend چل رہا ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کی chairman PDI عمران خان کی رہائی میں حائل انتہائی چھوٹی چھوٹی اور معمولی رکاوٹے بھی اس وقت دور نہیں ہو رہی تین چھوٹیوں کے طویل اور سبر آزمہ انتظار کے بعد آج working day تھا لیکن ان کی زمانت اور سزا موطلی کی جو مرکزی اپیل ہے نہ تو اس کے اوپر سماعت ہو سکی اور نہ ہی وہ سماعت کے لیے fix ہوئی ان کے وقلہ کو عدالتی حکم کے باوجود بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی آج ان کے وقلہ اور ان کی اہلیہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اٹک جیل میں گئے اہلیہ تو مل گئی لیکن وقلہ کو نہیں جانے دیا تو جیل میں بیٹھے عمران خان کی آج بھی مختلف مقدمات میں کلگ بگ دس سے پندرہ کے قریب مقدمات ہیں جن میں زمانت خارج ہو گئی ہے اور یوں ان کی ایک کے بعد ایک مزید مقدمات میں جو گرفتاریاں ہیں اس کی راہ ہمبار ہوئی ہے اتنے مہینوں سے وہ جو بھاگ دور کر رہے تھے لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور ایک ایک دن کے وقفے سے اور ایک ایک دن میں کئی کئی عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساری محنت ان کی ضائع ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس لیے یہاں پر پیش ہوئے تاکہ زمانتیں لے سکے مقدمات وہ لڑنا چاہتے تھے لیکن زمانت ان میں ملتی رہے اب وہ ایک ایک زمانت منسوخ ہو رہی ہے ایک ایسے کیس میں جہاں پر ابھی میرٹ بھی تیہ نہیں ہوا کہ کیا وہ میرٹ پر جیل بھیجا گیا ہے ان کو انصاف پورا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ابھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس کے نیچے جتنے بھی کیسز تھے اب ان میں زمانت ان کی منسوخ ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ کل وہ پھر سے اور اگر اس کیس میں وہ بری ہو جاتے ہیں یا لگتا ہے کہ یہ انہیں غلط جیل میں بھیجا گیا ہے تو اس کیس کی وجہ سے وہ مزید اور کتنے کیسز میں فسیں گے کتنے کیسز میں ان کو جیل جانا پڑے گا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا رہا دوسری طرف ان کی اہلیہ سے جو آج کی ملاقات ہوئی ہے اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں نیکس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے یہ اپیل کی گئی ہے نیشن سے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے موثر آواز اٹھائی جائے کیونکہ ایک چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے جس میں بہت محدود جگہ ہے اور کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا رکاوٹیں ہیں یہ ساری آپ کو بتانی ہے نہ وکلا کو رسائی دی جاری ہے نہ ملنے کی کوئی اٹیمٹ کامیاب ہو پا رہی ہے یہ ساری سہولیات جیل میانول کے مطابق ایک قیدی کو ملتی ہیں یہ اس کا حق ہے یہ کسی بھی عام پریزنر کو ملتی ہیں لیکن عمران خان کو نہیں مل رہی وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے تھوڑے مایوس نظر آ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید انہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے جب تک اسلامباد ہائی کورٹ اس سارے چیز کا فیصلہ نہیں سنا دیتا جب تک یہ سارا کچھ پینڈنگ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعتیں وغیرہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ سپریم کورٹ میں رجوع نہیں کر سکتے یہ قانون ہے پھر اسی دوران اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک اور عدالت سے جہاں پر ایک دوسرے جج صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے آیا ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ جسے مصبت پیشرفت کا جا رہا ہے بڑی مصبت پیشرفت آج اس عدالت میں شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے کیسز کے خلاف جو درخواستے تھی ان کی سماعت ہونا تھی ان دونوں کیسز میں اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک زبردست فیصلہ سامنے آیا ہے جسے ان موجودہ حالات میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے اور بعض جو کورٹ کو کور کرنے والے ریپورٹر ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی ججمنٹ آ سکتی ہے کوئی اگزیمپل سیٹ کی جا سکتی ہے ان کیسز میں اسلامباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی کے خلاف بار بار تھری ایم پیو کا جو آرڈر ہے جس کو ریپیٹ کر کر کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اختیارات کا مزاق اڑانے کے مدرادف قرار دیتے ہوئے ڈی سی اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ شہریار آفریدی کو کل صبح ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش کیا جائے پھر جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلامباد اور جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیا ہے چیف کمیشنر اسلامباد کو بھی ذاتی حصیت میں طلب کر لیا گیا ہے اور کہا ہے کہ عدالت میں آ کر جواب دیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے ساتھ ہی جو اڈیالا جل کے سپریڈنٹن ہیں ان کو بھی بلالیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ شہریار افریدی کو کل عدالت میں ہر حال میں پروڈیوز کیا جائے جسٹس بابر ستار نے جب اس کی سمات بلکل شروع کی تو آغاز میں انہوں نے کہا کہ جس آرڈر کے تحت انہیں نظر بند کیا گیا ہے ذرا وہ آرڈر تو عدالت میں پڑھے تو ان کی ہدایت پر آرڈر عدالت میں پڑھا گیا تو جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ اس سے پہلے جس آرڈر میں گرفتار کیا گیا تھا وہ کون سا آرڈر تھا تو شہریار افریدی کے جو وکیل ہیں شہریار افضل مروت انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھویں ایم پیو کا آرڈر ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ ساتھویں مرتبہ وہی آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے اور اسی کی وجہ سے ملزم جو ہے وہ تقریباً نوے روز سے جیل میں ہے ساتھ مقدمات میں ان کی گرفتاری ہوئی ساتھوں میں ان کو زمانت مل گی لیکن تاحال جیل سے رہا نہیں ہو سکے تو عدالت نے پوچھا کہ ابھی پھر کون سی جگہ رہ گیا ہے اسلامباد سے بھی ایم پیو کا آرڈر جاری ہو گیا راولپنڈی سے بھی ہو گیا کون سی جگہ رہ گیا جہاں سے یہ آرڈر جاری نہیں ہوئے تو وکیل نے بتایا کہ صرف بلوچستان اور سندھ بچے ہیں باقی ہر جگہ سے ہر صوبے سے ان کے ایم پیو کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر کسی شہری کو آپ نے حراست میں رکھنا ہے تو اس کی جائز وجوہات بھی دینا ہوگی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آرڈر پاس کیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایسا ہی سیم کیس شاندانہ گلزار کا تھا تو انہوں نے وہ کیس بھی سنا اور اس کیس میں بھی جسٹس بابر ستار نے آج جو سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شاندانہ گلزار کو بھی کل صوبہ دس بجے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے ڈسٹرک مجسٹریٹ اور آئی جی اسلامباد کو بھی ذاتی حیثیت میں بلالیا گیا ہے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ گزشتہ تین مہینوں کے اندر جو ایم پیو کے تحت آرڈر جاری کیا ہے ان کا ریکارڈ بھی پیش کرے پتہ تو چلے کہ یہ آرڈر سارے ایک ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف جاری ہو رہے ہیں یا نقص امن میں کچھ اور لوگوں کو بھی اس قسم کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افراد بھی پیش ہوں جنہوں نے ڈسٹرک مجسٹریٹ کو یہ معلومات دیں کہ شاندانہ گلزار نقص امن کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہیں آئی جی پولیس اور آئی جی جیل خانہ جات اور سپریڈینڈنڈ اڈیالا جیل کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر حال میں کل شاندانہ گلزار کی حاضری یہاں عدالت کے اندر یقینی بنائے جائے یعنی شاندانہ گلزار بھی اور شہریار افریدی عدالت کے روبرو پیش کیے جائیں اور ساتھ ہی وہ تمام متلکہ سرکاری افسران بھی ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوں تاکہ پتا چلے کہ یہ 3 ایم پیو نامی جو آرڈر ہے یہ کون جاری کرتا ہے کس کی سفارش پر جاری کرتا ہے اور اس کی نشاندہ ہی کون کرتا ہے کہ جناب یہ نقص امن میں کوئی خطرہ بن سکتا ہے تو عدالت کو یہ لگتا ہے کہ ہم ریلیز کا آرڈر کرتے ہیں اور در جا کر یہ رہا کر کے دوسری آرڈر میں پکڑ لیتے ہیں ایک ہی طرح کا آرڈر کبھی راولپنڈی سے جاری ہوتا ہے کبھی اسلامباد سے جاری ہوتا ہے کبھی خیبر پختونخواہ سے جاری ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے کیا آرڈر دیا ہے تو اس آرڈر کو جو ہائی کورٹ کے کور کرنے والے ریپورٹرز ہیں وہ بڑا غور سے بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جج صاحب کا نا جیسے وہ ہوتا ہے کہ اب صبر جواب دے رہا ہے کہ بس enough is enough بہت ہو رہا ہے اب آپ ذرا ریکارڈ کے ساتھ سارے افسران انہوں نے لائن حاضر کیا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ بار بار آپ گرفتاری کر رہے ہیں جب عدالت آرڈر دی رہی ہے ریلیز کے یا تو ہونا کہ عدالت آرڈر نہ جاری کرے تو جب عدالتی آرڈر کے احکامات کی یا آپ سمجھے یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے اس کے نوٹسز آت جاری ہوئے ہیں تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شہریہ آر افریدی پروڈیوس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے رہا ہوتے ہیں یا کل کسی اور کیس میں گرفتار ہوتے ہیں آپ کو کل اپ ڈیٹ کروں گا ابھی تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لگئے اللہ حافظ